کیا ہوتا ہے جب سال دوہزار پچیس میں سائنٹیسٹ مل کر ٹائم ٹریول اور پیرلل یونیورس کی خوز کر لیتے ہیں جس کے بعد ایک عورت اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے الگ الگ پیرلل یونیورسز میں جانے لگتی ہے مگر کیا وہ اپنے بیٹے کو ان الگ الگ یونیورسز میں جا کر بچا بھی پائے گی چلیے شروع سے جانتے ہیں اس جبردست کہانی میں کہانی کے شروعات سال دوہزار پچیس سے ہوتی ہے جہاں اب انسانوں نے پیرلل یونیورسز کی خوز کر لی ہے اور ابھی اسی پر ویبین دیش اپنے اپنے حساب سے ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں جس سے وہ جلد سے جلد سمیہ پر بھی کابو پا لیں گے یعنی کہ وہ ٹائم ٹریول کرنے پر بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں حالانکہ ابھی کوئی بھی دیش پیرلل ورڈ یا ٹائم ٹریول کو پوسیبل نہیں کر پایا ہے مگر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور ایسے ہی ایک پرائیوٹ لیب امریکہ میں دکھائی جاتی ہے جہاں انہوں نے بھی کئی سارے انسانوں کو پیرلل ورڈ اور سمیہ میں پیچھے بھیجا مگر ایسے ہی ایکسپیریمنٹ کے کارن لگ بگ سبھی کینڈریٹس کی دماغی حالت بگڑ گئی اور اب وہ چاروں اور توڑ فوڑ کر رہے ہیں اور یہیں انہی میں سے ایک ٹیشٹ سبجیکٹ جوے دکھایا جاتا ہے یہاں جوے اب اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ اسے کیسے بھی کر کے ٹائم ٹریول کرنا ہے جو کی اس کے لیے بہت ضروری ہے جہاں اس کا سینئر اسے بتاتا ہے کہ ان کا ایکسپیریمنٹ تو یہاں فیل رہا ہے مگر انہیں پتا چلا ہے کہ ایک نیکسس کمپنی ہے جو کی اسی ایکسپیریمنٹ میں سفل رہی ہے سو اگر جوے اس کمپنی سے ان کا ٹائم ٹریول کا سارا ڈیٹا لے آئی تو وہ جوے کو جہاں وہ کہے گا وہ سمیہ میں بھیج دیں گے اب جوے اس کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے وہیں اب ہمیں نیکسس کمپنی دکھائی جاتی ہے جہاں انہوں نے سکسیسپولی ایک بندر کو سمیہ میں پورے ایک گھنٹہ پچاس منٹ پہلے بھیج دیا تھا اور وہ اپنی سفلتہ سے کافی خوش بھی ہیں اب سب سائنٹیسٹ مل کر یہیں ریپورٹ اپنے سینئرز کو دیتے ہیں اب اس سائنٹیسٹ کے ٹیم میں ہے مین سائنٹیسٹ جیا اور اس کے ٹیم ٹیم میمبر اور آخر میں ان کا مینیجر اب جیہاں یہاں سب کو ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ ٹیکنیکلی ایسا سنبھاؤ ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان سمیہ میں پیچھے جا کر کچھ بدل سکے کیونکہ جو ہو چکا ہے وہ بدلہ کیسے جائے اور اس سے کافی سارے پیرلڈوکس بھی بن جائیں گے سو جب بھی وہ کسی کو سمیہ میں پیچھے بھیجتے ہیں وہ اس یونیورس میں نہیں بلکہ سیم اسی جیسے کسی دوسرے پیرلل یونیورس میں چلا جاتا ہے مگر کچھ سمیہ پہلے سو اب وہ اس دوسرے یونیورس میں کچھ بھی بدل سکتا ہے اور اسے کوئی پیرادوکس بھی نہیں بنے گا آپ جیہاں آگے بتاتی ہے کہ جو ٹائم مشین انہوں نے بنائی ہے ابھی اس میں کافی اپگریڈیشن کرنا باقی ہے کیونکہ وہ پیرلل یونیورس میں جیدہ سے جیدہ ایک گھنٹہ پتاس منٹ ہی پیچھے جا پا رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے صرف ایک بندر پر اسے ٹیسٹ کیا ہے اور انسانوں پر ابھی اس کا پریکشن کرنا باقی ہے اور ابھی تو انہیں ٹائم ٹریول سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کا بھی نہیں پتا ہے اب انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر اور ریسرچ کریں اور اس کی سمیہ سیما کو بڑھائیں جس سے وہ ایک گھنٹہ پتاس منٹ سے زیادہ سمیہ میں پیچھے جا پائیں اور یہ کہہ کر انہیں دو مہینوں کا سمیہ دیا جاتا ہے اب یہاں سے جیا کافی دھاکار کر اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں اس کا ایک لوتا بیٹا ڈوڑو اس کا انچزار کرتے ہوئے سو گیا تھا داراصل جیا کی لائف میں ڈوڑو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور اپنے اس ٹائم ٹریول کے پروجیکٹ میں جیا ڈوڑو کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی وہیں اب جوئے جسے ہم نے امریکن لیب میں دیکھا تھا وہ اب نیکسس کا ٹائم ٹریول کا ڈیٹا چورانے کے لیے یہاں آ چکا ہے وہیں اگلے دن آفیس میں جین پاتی ہے کہ جس بندر پر انہوں نے ٹائم ٹریول کا ایکسپریمنٹ کیا تھا اب اچانک سے اس کے بیہویئر میں کافی بدلاؤ آ گیا ہے اور وہ اچانک سے ہی وائلنٹ ہو گیا ہے سو یہاں سے سب مل کر اسی پر ٹیشٹ کرنے لگتے ہیں جہاں اسی کے بیچ جیا کا مینیجر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جیا اس پروجیکٹ کے چکر میں اپنے بیٹے پر بلکل بھی دھیان نہیں دے پا رہی ہے سو وہ اس کے بیٹے کے لیے ایک وچ گفٹ کرتا ہے اب تھوڑی ہی دیر بعد جیا کے پاس اس کے بیٹے کا ویڈیو کول آتا ہے مگر ویڈیو کول کے بیچ سے ہی اب اس کے بیٹے کو کوئی اٹھا لیتا ہے یہاں جیا گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے گھر واپس جانے لگتی ہے مگر اب اسے بھی کوئی راستے سے ہی اٹھا لیتا ہے اور یہاں جیا پاتی ہے کہ اس کے بیٹے کو جوئی نے ہی کڈنیپ کیا ہے اور یہاں جوئی جیا کے سامنے ہی اس کے بیٹے کے گلے میں ایک دوہ انجیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ان کا ٹائم ٹریول والا سارا ڈیٹا چاہیے اور وہ بھی ایک گھنٹے کے اندر ورنہ وہ جیا کے بیٹے کو جان سے مار دے گا اب جیا اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ اکیلی اندر نہیں گھر سکتی مگر جوئی کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا اسے بس ان کا ڈیٹا چاہیے ابھی یہاں سے نہ چاہتے ہوئے بھی جیا بھاکر واپس سے آفیس آتی ہے تاکہ ڈیٹا کے بدلے میں اپنے بیٹے کو چھوڑا سکے ابھی یہاں اسے ڈیٹا تک پہنچنے کے لیے اپنے سے الگ دو اور لوگوں کے آئیس کینس چاہیے تھے سو وہ اپنے ایک کولک کے پاس جاتی ہے مگر یہاں وہ پاتی ہے کہ کسی نے اسے بھی پہلے ہی جان سے مار دیا ہے اور اس کی ایک آنکھ نکال کر رکھ دی ہے اب جیا یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے کہ تب ہی جوئی کا اس کے پاس فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے مار کر انہوں نے جیا کی مدد کر دی ہے ابھی یہاں سے جیا کہتی ہے کہ انہوں نے اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی اور اب صرف اسے مینجر کے آئی پرینٹس چاہیے ہوں گے سو جوئی اسے نہ مارے وہ اسے خود سے منہ لے گی اب جیا جلدی سے بھاگ کر مینجر کے پاس جاتی ہے اور اسے جھوٹ بولتی ہے کہ مشین میں کچھ پروبلم ہے سو اسے جلدی سے اندر جانا ہے اب مینجر اس کے لیے مان چاہتا ہے اور اپنے آئی سکینٹس دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں جیا بھی اب خود کے اور اپنے کولی کے آئی سکینٹس کر کے اندر گھر جاتی ہے اور وہاں کا سارا ڈیٹا اب کوپی کرنے لگتی ہے وہیں باہر ایک ایمپلوئی کو اسی کولی کی لاش مل جاتی ہے جس سے اب ہر طرف افرات افری فیل جاتی ہے یہاں سی سی ٹی وی اسے وہ پاتے ہیں کہ جیا اس کے پاس گئی تھی تو سب کو لگنے لگتا ہے کہ جیا نے ہی اسے مارا ہے اور وہ جیا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں وہیں جیا اب سارا ڈیٹا کوپی کر کے کیسے بھی سب سے بچتے ہوئے جوئے کے پاس آتی ہے اور اسے سارا ڈیٹا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اب اسے اس کے بیٹے کو چھوڑنا ہوگا اب یہاں سے ڈیٹا کنفرم ہوتے ہی سب سے پہلے جوئے نیکسس کے اوفیس کو بوم سے اڑا دیتا ہے یعنی کہ اس نے پہلے سے اس اوفیس میں بوم لگا رکھے تھے اور یہ دیکھ جیا کہتی ہے کہ تم ایک حیوان ہو جو اتنے لوگوں کی جان ایک ڈیٹا کے لیے لے رہے ہو اب جوئے کہتا ہے کہ ابھی تو جیا کو ان کے اور کا امانہ ہے اور یہ کہہ کر اب وہ ایک بٹن دبا کر جیا کے بیٹے ڈوڑو کو بھی جان سے مار دیتا ہے اب جیا یہ دیکھ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی جس بیٹے کو بچانے کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا اسے بھی جوئے نے آخر کار مار ہی دیا یہاں سے جوئے جبردستی سے جیا کو اپنی کار میں لے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پتا چل چکا ہے کہ یہ پروجیکٹ انہیں صرف ایک گھنٹہ پتاس منٹ پاسٹ میں ہی ٹائم ٹریول کروا سکتا ہے لیکن جوئے چاہتا ہے کہ جیا اس ڈیوائز سے اسے چھ مہینے پاسٹ میں بھیجے جہاں سے اسے ایک بہت بڑی ایوینٹ کو ہونے سے روکنا ہے اور اگر یہ پروجیکٹ سفل رہا تو جیا بھی اپنے بیٹے کو سمیہ میں پیچھے جا کر بچا پائے گی اب جیا کے سامنے یہیں ایک اوپشن بچا تھا تو وہ پہلے جوئے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے جس میں جیا کے علاوہ جوئے سمیت باقی سم مارے جاتے ہیں اور یہاں سے جیا جلدی سے اپنی لیپ پہنچتی ہے جہاں اب جوئے کے بلاش کرنے سے ہر طرف بھگدر مچ چکی تھی اور یہ بیلڈنگ اب کسی بھی سمیہ گر سکتی ہے مگر جیا کو اپنے بیٹے کو بچانا تھا مگر جیا کو سمیہ میں پیچھے جا کر اپنے بیٹے کو بچانا تھا تو وہ اب جلدی سے ٹائم مشین میں چلی جاتی ہے اور خود کو ایک گھنٹہ پچاس منٹ پہلے کے سمیہ میں لے جاتی ہے یہاں سے اب جیا کی آنکھ کھلتی ہے جہاں اب جیا ایک دوسرے پیرلل یونیورس میں آ چکی ہے مگر وہ ایک گھنٹہ پچاس منٹ پہلے کے سمیہ میں ہے تو اسے پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے وہیں اس کے علاوہ بھی اب اس یونیورس میں دو دو جیاں ہیں ایک تو اس یونیورس کی ریل جیاں جو کی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہاں ڈیٹا چورانے آئی ہے جبکہ اب بعد کی پیرلل یونیورس کی آئی ہوئی جیاں جو کی ٹائم ٹریول کر کے اس یونیورس میں آ گئی ہے اب یہاں سے جیا ٹو پہلے اپنے کولک کو فون کر کے کہتی ہے کہ کوئی اس کا مرڈر کرنے والا ہے مگر اس بار پھر سے جوئے کا آدمی آ کر اسے مار دیتا ہے اب جیا ٹو اسے تو بچا نہیں پائی مگر وہ پاتی ہے کہ اس یونیورس کی جیاں یعنی کہ اس کا پاسٹ ورجن بلکل وہیں سب کر رہا ہے جو کی وہ اپنے یونیورس میں کر کے آئی ہے لیکن اب اس بار اس یونیورس میں ایونیورس کو بدلنے کے لیے جیا ٹو پہلے اپنے پاسٹ ورجن کو بے ہوش کر کے لیب میں ہی شلا دیتی ہے اور اس کی جگہ خود لے لیتی ہے اب چونکہ جیا ٹو کو سب پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو وہ اس بار بڑی آسانی سے آگے بڑھنے لگتی ہے اور پہلے بار جیا ایک پلین بناتی ہے اور وہ جو اسے کہتی ہے کہ پہلے جوے کو اس کے بیٹے کے گلے سے وہ لیکوڈ نکلنا ہوگا ورنہ وہ اس ڈیٹا کو برباد کر دے گی سو ڈیٹا پھانے کے لیے جوے ایسا ہی کرتا ہے اور اب یہاں سے بھی بڑی چلاکی سے جیا ڈیٹا کے بدلے میں اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہیں جوے پاتا ہے کہ جو ڈیٹا اور جوے کی گولی جیا کے بیٹے کو لگ جاتی ہے اور پھر سے وہ اس یونیورس میں بھی مارا جاتا ہے یہاں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جیا اپنے بیٹے کو اس دوسری یونیورس میں بھی بچا نہیں پائی اب جیا ایک بار پھر سے کوشش کرتی ہے اور پھر سے یہاں سے ایک گھنٹہ پتاس منٹ پہلے کے ٹائم میں ایک تیسری یونیورس میں چلی جاتی ہے مگر اس بار 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 ٹائم ٹریول کرنے سے بار بار دوسری یونیورس میں آنے سے جیا بدل چکی ہے وہ کافی گصے میں ہے کہ پچھلے دو یونیورس میں اس کا بیٹا لگاتر مارا جا رہا ہے اور اب اس تیسری یونیورس میں اورڈی پہلے سے یہاں دو اور جیا موجود ہیں یعنی کہ اس یونیورس میں ٹوٹل تین جیا ہیں ایک جیا جو کی اس یونیورس کی اورجنل جیا ہے اور وہ ابھی لیب میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے ڈیٹا چورانے آ رہی ہے وہیں دوسری جیا جیا ٹو ٹائم ٹریول کے بعد آئی ہے جو کی اسے بے ہوش کر کے اس کی جگہ لے گی اور اب یہ تیسری جیا جیسے پتا ہے کہ جیا ٹو اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے گی سو اس بار جیا ٹری جیا ٹو پر نظر رکھتی ہے کہ کیسے اس نے اورجنل جیا کو بے ہوش کر کے اس کی جگہ لے اور پھر اپنے بیٹے کو جو اسے چھوڑا کر بھاگنے لگی اب جیا ٹری کو پتا ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کے بیٹے کو جو کی گولی لگ جائے گی اور اب پھر سے جو اسے گولی مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی جیا ٹری اوپر سے اس پر اپنی کار گیرہ دیتی ہے اور جیا ٹو اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے یہاں جو ابھی بھی مرا نہیں تھا اور وہ جیا ٹو یہاں سے جیا ٹو سمجھ جاتی ہے کہ جوئے انہیں کیسے بھی کر کے ٹریک کر رہا ہے اور یہاں سے وہ پاتی ہے کہ جو گھڑی جیا کے منیجر نے انہیں گفٹ کی تھی دراصل اس میں ایک ٹریکر ہے جس سے جوئے کو ان کی لوکیشن مل رہی ہے یعنی کہ منیجر بھی جوئے سے ملا ہوا ہے سو جیا ٹو جلتی سے گھڑی کو توڑ دیتی ہے اور اب ان کا پیچھا فائنلی جوئے سے چھوٹ جاتا ہے جہاں جیا ٹو اس کے بیٹے کو ہسپیٹل میں لے جاتی ہے اور اب اس بار اس تیسری یونیورس میں اس کا بیٹا سیف تھا وہیں جیا ٹری واپس سے لیب جاتی ہے جہاں جوئے بھاگ کر فٹ سے ڈیٹا لینے کے لیے جا رہا ہے وہی لیب میں جو اس یونیورس کی ریال جیا ہے اسے ہوش آتا ہے اور منیجر اسے جبردستی سے ٹائم مشین کا ڈیٹا دینے کو کہتا ہے جیا پوچھتی ہے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا جہاں وہ بتاتا ہے کہ ٹائم ٹریول کا سارا آئیڈیا میرا ہی تھا مگر کمپنی کی اور سے اس کا پورا کریڈٹ تمہیں ملا سو اس نے ہی جوئے سے مل کر پہلے یہاں سے سارا ڈیٹا چورانے کا پلان بنایا اور پھر اس لیب کو ہی بوم سے اڑا دینے کو کہا اب ڈیٹا ملتے ہی منیجر جیا کو مارنے ہی جا رہا تھا کہ جوئے وہاں آ جاتا ہے اور اس بار منیجر کو ہی جان سے مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے اور اسے سارا ڈیٹا تو آلریڈی مل ہی چکا ہے لیکن تبھی وہاں جیا تھری اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ جاتی ہے وہیں اب وہ کافی وائلنٹ ہو چکی ہے اور وہ جوئے کو پوری طرح سے گھائل کر دیتی ہے یہاں اوڑیجنل جیا اپنا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ اس کا فیوچر ورجن اتنا وائلنٹ کیسی ہے دراصل یہ سب ٹائم ٹریول کے کارن ہوا ہے جیا تھری جتنی بار دوسری یونیورس میں جاتی ہے ہر بار اس کے شریر میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان نئے پیرلل یونیورس سے بلونگ ہی نہیں کرتی اب اوڑیجنل جیا غائل جوئے سے پوچھتی ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے تھے جہاں جوئے بتاتا ہے کہ آج سے پورے چھے مہینے پہلے ایک پلین کریش ہوا تھا جس میں جوئے کی پتنی اور بیٹا مارا گیا سو انہیں بچانے کیلئے وہ چھے مہینے پاسٹ میں جانا چاہتا تھا اور اسی لئے وہ امریکہ کی لیب بھی گیا مگر وہاں جن جن نے ٹائم ٹریول کیا تھا وہ سب کے سب وائلنٹ ہوتے چلے گئے جیسا کیا جی اتھری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے ہی یونیورس میں ٹھیک رہتا ہے اور پیرلل یونیورس میں جاتے ہیں اس میں بدلاؤ آنے لگتے ہیں اور وہ وائلنٹ ہوتے ہیں اور اسی لئے شروع میں امریکن لیب میں سب لڑ رہے تھے اور اب ایسا ہی جیہ کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ بھی دو بار ٹائم ٹریول کر کے دو الگ الگ پیرلل یونیورس میں آ چکی ہے اب جوئے بول ہی رہا تھا کہ جی اتھری اسے گولی سے مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس اس کی بکوا سننے کا وقت نہیں ہے اب یہاں سے جوئے مر چکا ہے جیہ کا بیٹا ہسپیٹل میں سیف ہے مگر ابھی بھی ایک بہت بڑی پرویلم پیدا ہو گئی ہے دراصل اس یونیورس میں تین تین جیہ ہیں مگر وہ سب تو یہاں نہیں رہ سکتی تو اس پرویلم کو خچم کرنے کے لیے اب جیہ تھری جو کی بار بار ٹائم ٹریول کر کے کافی وائلنٹ ہو گئی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں کی باقی کے دو جیہ کو بھی جان سے مار دے گی اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ رہے گی اور یہ کہہ کر جیہ تھری اب اس یونیورس کی اورجنل جیہ کو مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی وہاں جیہ ٹو آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیہ تھری غلط ہے دراصل جیہ ٹو اور جیہ تھری وہ دونوں ہی اس یونیورس سے نہیں ہیں اور یہ یونیورس انہیں ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گا سو اچھا یہی ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے دونوں مر جائیں اور اس کے پاس یہاں کی اورجنل جیہ کو رہنے دے کیونکہ اورجنل جیہ نے ابھی تک ایک بار بھی ٹائم ٹریول نہیں کیا ہے اگر جیہ تھری یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے سو جیہ ٹو اسے جان سے مار دیتی ہے اور اورجنل جیہ سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں سے نکل کر ہمارے بیٹے کے پاس جانا ہوگا جو کی ہوسپیٹل میں ہے اور اس یونیورس میں پھر تمہیں کوئی ٹائم ٹریول مشین نہیں بننے دینی ہے کیونکہ ٹائم ٹریول اور پیرلل یونیورس ان جیسے ایکسپریمنٹ کرنے سے صرف تباہ ہی آتی ہے اور یہ کہہ کر جیہ ٹو بھی اب خود کو مار لیتی ہے اور اورجنل جیہ اب ہوسپیٹل میں اپنے بیٹے سے مل پاتی ہے اب یہاں سے اس گھٹنا کو چھہ مہینے گزر چکے ہیں جہاں جیہ اپنے بیٹے کے ساتھ کافی خوش رہتی ہے جبکہ اس انسیڈنٹ کے بعد سے اس یونیورس میں اب پھر کبھی کسی نے ٹائم ٹریول مشین بنانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ سارا ڈیٹا اس بلاشٹ میں برباد ہو چکا تھا اور اس کے بعد سے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے جبکہ پہلے والے دو یونیورس میں جیہ کا بیٹا تو مارا ہی گیا مگر وہاں کی جیہ بھی اس یونیورس میں آ کر مر گئی تھی مگر یہ تیسرا یونیورس کافی سیف ہے جہاں یہاں کی جیہ اور اس کا بیٹا کافی خوش رہتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے ٹھینک یو